علماء کی بیزتی کرنا علماء بکھے ہوئے ہیں علماء بزدل ہیں علماء قوم کے معاملات میں بتاتے نہیں چھپاتے اور علماء کو کچھ بھی معلوم نہیں دنیا میں کیا چل رہا بولنا بہت آسان ہے شیخ ابن عطمی اللہ کے وقت میں ایک نوجوان درس کے درمیانی کھڑا ہوا اور بولنے لیں آپ لوگ علماء ہیں اللہ سے ڈرو دیکھو ایسا حاکم یہ کر رہا یہ غلطی کر رہا اور آپ بتا رہے ہیں ان کو آپ کبھی بولتے نہیں آپ چھپ رہتے ذرا ان کو نصیت نہیں کرتے کیا ہونا دیکھو شیخ ابن عطمی چوک سنتے رہے اس کی بات جب اس کا پورا وہ بال ختم ہو گیا انہیں کہا اور کچھ نہیں بولتا میں شیخ ابن عطمی نے کہا اور کچھ نہیں صرف ایک سوال میرا تجھ سے ہے صرف ایک سوال یہ بتا تجھ کو معلوم کیسے پڑا کہ ہم نہیں بولتے ہیں تو بولا نا ہم لوگ نہیں بولتے ہیں تجھ کو معلوم کیسے پڑا ہم نہیں بولتے یہ کیسے معلوم پڑا تجھ کو پھر انہیں کہا کہ ہم بولتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں کرتے ہیں کہ ان کو وہاں تنہائی میں بولیں ہم تنہائی میں بولتے ہیں میمبروں میں نہیں بولتے ہیں اور پھر ان سے بات کرنے کے بعد ہم آ کے میمبر پر کھڑ کے بولے کہ ہم نے حاکم کو نصیت کی اور ہم نے اس کو ڈانٹا اور ہم نے اس کو نصیت کی اور ایسا سمجھا رہا ہے ہم میمبر پر آ کے نہیں بولتے ہیں تنہائی میں حکام کو بولتے ہیں نصیت کرتے ہیں یہ نہیں کہ نہیں کرتے لیکن ہم پوری دنیا میں اس کا пожبچہ نہیں کرتے ہیں تو بہت سے لوگ یہ جو کہتے ہیں کہ علماء چھپ ہیں کچھ بول نہیں رہے ہیں اور علماء جو چیز جہاں بولنے کی ہوتی ہے وہ نہیں بولی جاتی ہیں لیکن جو تحریکی مزاج کے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی بیوی کو تو اکیلے میں نصیحت کرتے اپنی ماں اور اپنے باپ کو اکیلے میں نصیحت کرتے لیکن علماء اور حقام کے بارے میں چورہوں پر نصیحت کرتے وہ اپنی ماں اور باپ کے جھگڑے کو کبھی چورہے پر جا کر اس کا اعلان نہیں کرتے کہ میرا باپ بگڑ گئے وہ اس کو صدارنا پڑے گا میرے بیوی آج ایسی غلطی کہ اس نے اس کو صدارنا ضروری ہے وہ نہیں کرتے وہ گھر کا مسئلہ گھر میں حل کرنے کی بات کرتے کیوں؟ اس لیے کہ وہ بولتے ہیں کہ بھائیں ایسا کریں گے تو اس میں اور بگڑ آ جائے گا اپنی اولاد کے بارے میں اپنی بیوی کے بارے میں اپنے ماں باپ کے بارے میں ان کی عزت عزت ہے اور مسلمانوں کا حاکم اس کی عزت نہیں ہے کیا اس کی عزت چورہے پر آپ نیلام کریں گے چلے گا اور پھر جب وہ آپ کو لے کے جمع کرے گا تو اور آپ کو پیس دے گا تو اور اسے نقصان مسلمانوں کا حاکم اس کا کیا ریولیوشن اور اس کے بعد سب بغاوت اور اس طرح کے حالات پیدا ہوں گے اور جانمال کا نقصان ہوگا لوگوں کی معاش خراب ہوگی دکانیں جلائی جائیں گے اور یہ سب کچھ ہوگا اس کا کیا ہے اس کا فائدہ ہے اس کا علاج ہے اس کا روکنے کیلئے کوئی طریقہ کار ہے نہیں تو یہ بہت اہم چیز ہے جو یاد رکھنا ضروری ہے